اس کا سلوشن اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی ٹو ڈالرز پر ٹائر پر منت اگر ہولڈ کریں تو وہ کاسٹ ہمیں کیرنگ کاسٹ ہے وہ تو انیوز کپیسٹی کی بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ انیوز کپیسٹی ہم نے کیوں کولم وہ بنایا ہوا ہے یہ اب ہے کہ جو ہم نے ویلیوز کوانٹیٹیز گرین اس میں سیل میں دی ہوئی ہیں those are بیسیکلی the demand جو کہ میٹ کرنی ہے ہم نے انیوینٹری اور پروڈکشن اور سب کانٹریکٹنگ کے ذریعے اس کو میٹ کرنا ہوگا let's look at this table we had discussed in the first part اس کے اندر یہ ساری ویلیوز گیون تھی جو کہ ہم نے ان کو اسائن کی ہیں بیگنگ انیوینٹری فرس پیریڈ میں یوز ہو تو زیرو اس کی کوسٹ ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی پروڈکشن نہیں ہوئی کچھ نہیں ہوئی آپ نے فورن یوز کر لی اور اس کی جو ایکچول پروڈکشن وغیرہ کاسٹ ہے وہ پریویس پلاننگ ہورائزن کے اندر اس کو یوز کر چکے ہیں ریگولر ٹائم فورٹی ڈالرز ہے اوبر ٹائم فیفٹی ہے سب کانٹریکٹنگ سیونٹی ہے یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ہم پروڈکشن کریں فرس پیریڈ میں اور کنزیوم کریں فرس پیریڈ میں میننگ کہ ہم اس کو ہولڈ نہیں کر رہے اگر یہی ہم ہولڈ کریں گے تو دو دو ڈالرز اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو یہاں تک دو ڈالر ایڈ ہوئے اور اگر اس کو دو پیریڈ کیا تو چار ڈالرز ایڈ ہو جائیں گے دو اور ایڈ ہو جائیں گے کیونکہ دو پیریڈ ہم ہولڈ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے کاسٹ ہم نے یہ پہلے ڈسکس کیا ہے اور یہ ہم نے کر لیا اب ہم نے بیسیکلی یہ ایٹھ ہنڈرڈ کی ڈیمانڈ ہے جب میں نے گرین سیل کی بات کی تھی وہ یہ ایٹھ ہنڈرڈ کی ڈیمانڈ ہے اب ایٹھ ہنڈرڈ ہم نے یونٹس لے کر آنے کس میتھرڈ سے لانے اوکے جو بھی آپشن ہے جو لویسٹ کاؤسٹ کا ہے وہ سب سے پہلے یوٹلائز ہوگا سو اس فرسٹ پیریٹ کے اندر لویسٹ کاؤسٹ کا آپشن کیا ہے بیگننگ انونٹری سو سب سے پہلے ہم یوٹلائز کریں گے اور وہ بیگننگ انونٹری کی کپیسٹی is ہنڈرڈ یونٹس سو سب سے پہلے ہم نے یہ یوٹلائز کیا اب ہمارے سیونڈ ہنڈرڈ یونٹس ابھی بھی رہتے ہیں سو نیکسٹ لویسٹ is ریگلر پروڈکشن فورٹی ڈالرز کاؤسٹ ہے اور اس کی جو کپیسٹی ہے وہ سیونڈ ہنڈرڈ ہے سو ہم نے اس کی سیونڈ ہنڈرڈ یوز کیا تو ہمارے ایٹھ ہنڈرڈ پورے ہو گئے that means اب فرسٹ پیریڈ میں ففٹی یونٹس اوور ٹائم اور ون ففٹی یونٹس سب کانٹریکٹنگ کے ہمارے پاس کپیسٹی اویلیبل ہے وہ ہم نے یوٹلائز نہیں کی جبکہ یہ فلی یوٹلائز کر لی ہے اور ریگلر پروڈکشن کی فلی یوٹلائز کر لی ہے سیکنڈ پیریڈ میں آ جائیں تو سیکنڈ پیریڈ کے ہم نے 1,000 یونٹس کی ڈیمانڈ ہے اس کو ہم نے میٹ کرنا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لویسٹ کونس ہے this is لویسٹ بگنگ انویٹری 2 ڈالر بٹ ہمارے کپیسٹی کوئی نہیں ہے 0 ہو گئی ہے کیونکہ ساری یوٹلائز کر لی ہے next لویسٹ is ریگلر ٹائم in second period second period میں ہم produce کریں اور second period کے اندر ہی ہم consume کر لیں تو this is which we will use 700 یونٹس کی کپیسٹی ہے جو کہ ہم نے فلی یوٹلائز کر لی ہے next is 42 regular time first period کا but وہ already fully یوٹلائز ہو چکا ہے so اس کے بعد جو آتا ہے that is over time 50 ڈالر کی cost کے basis کے اوپر so 50 یونٹس ہم نے over time کے second period میں production کر کر اس کو یوٹلائز کر لیا ابھی بھی پورا نہیں ہوا کیونکہ 750 یونٹس کی where باقی 250 رہتا ہے so next lowest کیونکہ ان سے next lowest is 52 dollars over time in first period اور first period میں produce کر کر ایک period ہم اس کو hold کریں 52 ڈالر انکر ہوگا but still it is lower than giving subcontracting کے اندر in second period so اور اس کی capacity بھی available 50 تو we will utilize that one so 50 ہم نے utilize کیا and یہ fully utilize ہو گیا next is 70 dollars subcontracting کیونکہ 72 اور 70 کے درمیان ہے 70 subcontracting in second period تو اس کو ہم نے utilize کیا پورا کر لیا تو ابھی بھی ہماری shortfall ہے 50 units کی ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس یہ subcontracting first period کی available capacity اس میں سے ہم نے 50 use کی ہے اور ہمارے پاس 100 unit capacity رہ گئی ہے اب third period کے لیے ہم جائیں کیونکہ 1000 پورا کر لیا 750 کی requirement ہے 700 ہم regular production سے کر رہے ہیں کیونکہ lowest یہ ہے overtime 50 کب ہم fully utilize کر رہے ہیں سو یہ دونوں ہم نے fully utilize کر لی ہے 750 ہمارا meet ہو گیا اب ہمارے پاس کیا بچا ہے ایک ہمارے پاس 100 units یہ بچ گئے ہیں 130 یہ بچ گئے ہیں سو جو ہمارے پاس بچا ہے that is capacity بچ گئی ہے 100 units of sub contracting in first period کی اور 130 units of sub contracting third period یہ سم کریں تو یہ 230 ہوتا اور اب ان چاروں کو ہم سم کریں تو وہ exactly جو ہماری capacity ہے اس کے برابر ہوگا اس کے اگر ہم cost دیکھ لیں تو cost کا جو ہے وہ basically ہر cell کے number of units جو دیے ہوئے ہیں ہم اس کے cost سے multiply کر لیں جیسے first period 1 کے اندر beginning inventory کے zero cost اس کے hundred units سے multiply کیا and so on تو یہ ہمارے پاس ہر period کی cost آجائے گی اس کو sum کریں تو ہمارے پاس total cost 105 700 کی cost آرہی ہے for this transportation method جو linear programming کا plan develop ہوا اس کی یہ cost آرہی ہے